السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل میں جیسا کہ میں نے کل ارز کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ روزوں سے متعلق جو احکام ہیں ان کے بعد اب جو ضروری ضروری مسئلے ہیں وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان ہوں گے کل آپ کی خدمت میں تقلید سے متعلق ارز کیا تھا کہ تقلید کے بغیر کوئی عمل صحیح نہیں ہے تقلید کے بغیر انسان عمل کر بھی نہیں سکتا ہے اور کوئی نہیں سکتا ہے ضروری ہے کہ یہ انسان خود مشتہد ہو یعنی اتنا علم ہو کہ قرآن اور حدیث سے اس دن بات کر کے اپنے لئے مسئلہ چاند سکے اور اگر اتنا علم نہیں ہے تو پھر اس کے لئے واجب ہو جاتا ہے کسی ایسے مشتہد جانو شرائط کی تقلید کرے کہ جس کے پاس یہ علم ہو جن کے پاس یہ شرطیں پائی جاتی ہوں تقلید کے بعد پھر دوسرا مسئلہ آتا ہے تحارت کا تحارت کے اوپر اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے چاہے ظاہری تحارت ہو یا باطنی تحارت ہو دونوں تحارتوں کے اوپر اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے ظاہری تحارت سے مراد ہوتا ہے انسان کا بدن پاک ہونا انسان کا جسر پاک ہونا انسان کی خضہ پاک ہونا انسان کی جگہ کا پاک ہونا اور باطنی تحارت سے مراد یہ ہے کہ انسان کا نفس پاک ہو انسان کی روح پاک ہو انسان کی فکر پاک ہو تحارت میں کیونکہ یہ ظاہری تحارت جو ہوتی اس کا طریقہ عام طور سے جو ہے وہ ہے پانی زیادہ تر تحارت کا تعلق پانی سے ہوتا ہے لہذا پانی یہ دو قسمیں ہیں ایک ہے مطلق اور ایک ہے مضاف مطلق کہتے ہیں خالص پانی جس میں کوئی کسی بھی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو جس میں کوئی مٹی یا ارق گلاب یا ارق پیوڑا یا جیسے شربت بھول دیتے ہیں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہ ہو اسے کہتے ہیں خالص پانی یہ پانی خود بھی پاک ہوتا ہے اور دوسرے کو پاک کر بھی سکتا ہے لیکن جو مضاف پانی ہوتا ہے مضاف کا مطلب یعنی کسی میں کسی کی ملاوٹ ہو جیسے شربت ہے ہے پانی لیکن مضاف ہو گیا کیونکہ اس میں شکر ڈال دی گئی گلاب ڈال دیا گیا کچھ اور ڈال دیا گیا تو اس لحاظ سے وہ مضاف ہو جاتا ہے کچھ بھی اگر ملاوٹ ہو گئی پانی میں تو مضاف خود پاک ہوگا لیکن دوسرے کو پاک کر نہیں سکتا ہے اس سے کوئی دوسری چیز پاک ہو نہیں سکتی ہے اب اس کے بعد مسئلہ آتا ہے قلیل اور کسیر کا قلیل پانی کہتے ہیں جو کر سے کم ہو اور کسیر پانی کہتے ہیں جو کر سے زیادہ ہو قلیل پانی اور کسیر پانی میں فرق یہ ہے ایک قلیل پانی اگر باہر سے کوئی بھی نجاست اس میں آئی ہے تو یہ سارا کا سارا پانی نجیس ہو جائے گا لیکن جو کسیر پانی ہے کر پانی جب تک کی نجاست کے ملنے سے اس کا رنگ اس کی بو یا اس کا مزہ چینج نہ ہو تب تک یہ پانی نجیس نہیں ہوگا ایک ہاؤز ہے پورا بھرا ہوا ہے یا ایک پورا ٹپ ہے بھرا ہوا ہے کیونکہ جو کر کی مقدار ہے وہ ساڑھے تین بارش چوڑا ساڑھے تین بارش لمبا ساڑھے تین بارش گہرا یہ اس کی مقدار بتائی گئی ہے تو اگر اتنی بڑی کوئی جگہ یا اس سے زیادہ کوئی بہت بڑی ٹاکی ہے ٹاکی میں کچھ گر گیا کوئی نجاست گر گئی اگر اس نجاست کے گرنے سے رنگ بو یا مزہ چینج نہیں ہوا ہے تو یہ پانی پاک ہے لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز چینج ہو گئی ہے تو پھر یہ سارا پانی نجیس ہو گیا ہے اور پانی کو نکال کر ٹاکی کو پاک کرنا ہوگا اور پاک کرنے کے بعد پھر دوبارہ پانی بھرنا ہوگا اس کے علاوہ پانی کے اور قسمیں ہیں جو اکشاء اللہ کالا آپ کی خدمت میں بیان ہوں گی آج کیونکہ سنڈے ہیں اور جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ نمازِ اصر کے بعد صرف آدھا گھنٹہ درس ہوتا ہے اور آج بھی درس رہے گا اور آج کا جو درس ہے وہ ہمارے برادرِ عزیز حجت الاسلام مولانا نقیب حیدر صاحب انشاء اللہ لیں گے لہذا اصر کے نماز کے بعد آپ حضرت تشریف رکھیے گا صرف آدھے گھنٹے کا درس ہے برمحمد والے محمد صلوات